موسیقی تو آج جو میرے کلام کا ٹوپک ہے وہ ہے خدا ہماری دعاوں کو کیوں نہیں سنتا آج ہم اس بات پر گھوڑ کریں گے کہ کیا وجہات ہے جس کی بنا پر خدا ہماری دعاوں کو نہیں سنتا کیا ایسی ہمارے اندر باتیں ہیں ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعایں سنی نہیں جاتی آج ہم ان پر گھوڑ کریں گے اور اپنی زندگیوں میں سے ان باتوں کو ان کاموں کو ترک کریں گے جس کی وجہ سے ہماری دعایں ابھی تک رکی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک ہمیں ہماری دعا کا جواب نہیں مل رہا کیوں نہیں مل رہا آج اس بات پر ہم گھوڑ کریں گے اور آج ان باتوں کو اپنی زندگی سے ترک کرتے ہوئے اس سال میں خدا سے برکتوں کو حاصل کریں گے جو کام ابھی تک ہمارے رکے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک ہم برکتوں کو حاصل نہیں کر رہے وہ کون سی باتیں کون سے کام ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک ہماری برکتیں رکی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک خدا اپنے اسمان کو ہمارے لئے نہیں کھول رہا تو آئیے ہم کلام مقدس کی طرف گوھر کریں گے اور اپنے دھیان کو خداوند کے کلام کی طرف لگائیں گے اور خداوند کے کلام اسے سیکھیں گے جو آج میرے آپ کے لئے نصیحت کا کلام ہے ترقی کا سرفازی کا کلام ہے تو میرے ساتھ نکال یہ یکروب کا خط اس کا پہلا باپ اس کی چھٹی آئیس سے میں تلاوت کروں گی مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی معنید ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا وہ شخص دو دلہ ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام خداوند کے پاکلام کا پڑا سنا جانا ہم سبوں کے لئے باعث برکت کا کلام ہو جیسا کہ میرے عزیزو آپ کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی گئی یہاں پر ہمیں ملتا ہے مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کریں یہاں پر یہ ہے یہاں پر ایمان کی بات کی جاری ہے جب ہم دعا کرتے ہیں جب ہم خدا سے مانگتے ہیں تو ہمیں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے جب ہم ایمان نہیں رکھتے جب ہم شک کرتے ہیں تو شک کرنے والا جو شخص ہے وہ سمندر کی لہروں کی معنید ہوتا ہے اگر ہم سمندر کے پانی کو دیکھیں سمندر کی لہریں جو آتی ہیں وہ آتی اور پانی کے ساتھ اسی وقت بے جاتی ہیں اسی طرح ہماری ایمان ہے جب ایمان کمزور ہوگا جب ایمان ہمارا ڈاما ڈول ہوگا تو اس کے سبب سے خدا ہماری دعاوں کو نہیں سنتا کیونکہ جو ایمان کے سبب سے دعا کی جاتی ہے جب ایمان کے سبب سے دعا کرتے ہیں ایمان کی حالت میں دعا کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے سمانی باپ سے جو بھی مانگتے ہیں وہ ہمیں دیتا ہے مگر جب شک کرتے ہیں جب بے اتقادی ہوتی ہے تو بے اتقادی کے سبب سے خدا ہماری دعاوں کا جواب ہمیں نہیں دیتا کیوں نہیں دیتا کیونکہ ہم شک کرتے ہیں شک جو ہے وہ خدا کو پسند نہیں ہے خدا یہ چاہتا ہے کہ جب بھی ہم دعا کرے ہم جو بھی خدا سے مانگے ایمان سے مانگے جب ایمان سے دعا کی جاتی ہے تو ایمان کے سبب سے خدا ہماری زندیوں میں کام کرتا ہے ایمان کے سبب سے خدا بے شمار موجزے کرتا ہے آج ہماری دوائے جو نہیں سنی جاتی سب سے پہلے ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے ایمان کو ایسا سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب بھی دعا کرے خدا ہماری دعاوں کا ہمیں جواب دے اور جب بھی دعا کرے اس بات کے لیے دعا کرے کہ خدا اگر میری زندگی میں شک کی ذرہ بھی گنجائش ہے تو اس شک کو میری زندگی سے کیا کر دور کر تاکہ میری دعا تیری حضوری میں بخور کی مانن پہنچے کیونکہ جو دعا ایمان کے ساتھ کی جاتی ہیں ان دعاوں کا جواب بھی پھر خدا ہمیں ضرور دیتا ہے ہم یہ نہ سوچے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ دعا ڈریکٹی خدا کی حضور ہماری پہنچتی ہے ہماری دعاوں کو روکنے کے لیے ابلیس نے اسمان پر اپنے فرشتوں کو قائم کر رکھا ہے جو ہماری دعاوں کو خدا کی حضوری میں پہنچنے سے روکتی ہیں دعا وہی اسمان پر خدا کے پاس خدا کے تق کے پاس جاتی ہیں جو دعا ایمان سے کی جاتی ہیں جن دعاوں میں ایمان ہوتا ہے جن دعاوں میں شک نہیں ہوتا پھر خدا ایسے لوگوں کی دعاوں کو سنتا اور ان کی دعاوں کا جواب دیتا ہے اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بے تقادی کو ہم نے اپنے شکوں کو کیا کرنا ہے دور کرنا ہے کیونکہ شک کرنے والا جو شخص ہے یا بہن ہے یا بھائی ہے وہ سمندر کی لہروں کی ماند ہے اس کا ایمان کبھی تو مضبوط ہوتا ہے اور کبھی اس کا ایمان ڈول جاتا ہے جب اس کی زندگی میں مشکلیں آتی ہیں تو اس کے ایمان بھی مشکلوں کی طرح کمزور پڑ جاتا ہے ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے جتنی مرضی مشکلیں آئیں جتنی مرضی بیماریاں زندگی میں آ جائیں ہمارا ایمان ہمیشہ اٹل رہنے والا ہو ہمارا ایمان مضبوط رہنے والا ہو اگر ممتی کی انجیل میں دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں دو ایسے مماروں کا ذکر ملتا ہے کہ ایک نے اپنا گھر چٹان پر بنایا اور ایک نے اپنا گھر ریت پر بنایا آندھیا چلیمی برسا طفان آئے اور جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا تھا اس کا گھر قائم رہا اور جس نے ریت پر بنایا تھا اس کا گھر بہ گیا اس کے گھر کو صدمہ پہنچا اس کا گھر بکھر گیا اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ اٹل ہونا چاہیے ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے جب ایمان مضبوط ہوگا تو کوئی بھی مشکل کوئی بیماری کوئی بھی پریشانی ہماری ایمان کو ڈاوا ڈول نہیں کرے گی کیونکہ ہمارا ایمان ہمارے زندہ خدا پر ہے جو ہمارا زندہ خدا ہے جو کامل خدا ہے جو ہماری ایمان کو روز بروز تقویہ دیتا ہے مضبوط کرتا ہے جب ہم اس میں قائم رہتے ہیں تو اسی طرح میرا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نام معافی کے رویے کی وجہ سے جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے تو اس کے سبب سے بھی خدا ہماری دوائے کو جواب نہیں دیتا اس کے سبب سے بھی ہماری دوائے جو ہوتی ہیں وہ کیا رہتی ہیں رکی رہتی ہیں اس کے سبب سے بھی ہماری دوائے جو ہیں وہ نہیں سنی جاتی کیوں نہیں سنی جاتی کیونکہ ہمارے اندر معافی کی سپیرت نہیں ہے ہم معاف نہیں کرتے یسوسی نے بھی صلی پر چڑھ کر کیا کیا ہے معاف کیا ہے ایسے لوگوں کو معاف کیا جن لوگوں نے اسے سلیپر چڑھایا جن لوگوں نے اس کی داری کو نوچا جن لوگوں نے اس کے موں پہ تھوکا جن لوگوں نے اسے کوڑے لگائے مگر دیکھئے یہ سمسی کے اندر کس قدر محبت ہے کس قدر رحم ہے کہ وہ سلیپر چڑھ کر بھی ہمارے لیے معافی کی اپیل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ باپ ان کو معاف کر یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں تو آج ہمارے اندر بھی ایسی سپیرٹ کا ہونا بہت ضروری ہے اسی طرح اگر ہم مرکز کی انجیل اس کے گیارویں باپ کی 23 آیت کو پڑھیں تو اس میں ملتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہار سے کہے تو کھڑ جار سمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے جو کہتا ہے اس ہو جائے گا تو اس کے لیے وہی ہوگا اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا یہ کیا ہے جب ہم مانگتے ہیں تو خدا ہمیں کیا کرتا ہے معافی کرتا ہے وہ ہمیں دیتا بھی ہے جو ہم اس سے مانگتے ہیں آج ہمیں اس گھرے سے دعا کرنے چاہیے کہ خدا میں ایمان سے تسے مانگتی ہوں میں ایمان رکھتی ہوں کہ جو کچھ میں تسے مانگ رہی ہوں تو مجھے کیا کرے گا دے گا دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ معافی کا پوائنٹ ہے جو اس کے لئے اگر ہم پچیسویں آیت کو دیکھیں مرکز گیارہ باپ کی جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو اور اگر تمہیں کسی سے شکایت ہو تو اسے معاف کرو تاکہ تمہارا باپ بھی جو اسمان پر ہے تمہارے گناہ کیا کرے گا معاف کرے گا یہاں پر یہ سمس ہی ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر تم کھڑے ہو کر دعا کرے ہو اور تمہیں یاد آئے کہ تمہیں تمہارے بھائی سے کیا ہے کچھ شکایت ہے تمہاری نرازگی ہے تو تم اسے جا کے کیا کرو پہلے معاف کرو یہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں اگر ہمیں کسی سے شکایت ہے اگر ہم نے کسی کو معاف نہیں کیا تو ہمیں پہلے اسے معاف کرنے کی ضرورت ہے جب خدا کی حضوری میں بھی جا کے ہمارے روئی ایسے ہوتے ہیں ہمارے اندر نام معافی کی سپیرٹ ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا ہماری دعاوں کو نہیں سنتا خدا تب دعاوں کو سنتا ہے جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں جب معاف کرتے ہیں تو خدا پھر ہماری دعاوں کا ہمیں کیا دیتا ہے جواب دیتا ہے اگر ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارا آسمانی باپ ہمارے گناہوں کو کیا کرتا ہے معاف کرتا ہے دعا ربانی پڑتے ہیں اس میں کہتے ہیں جس طرح ہم اپنے کرزارہ کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرزاروں کو ہمیں کیا کر معاف کر دعا تو کرتے ہیں ہر راز یہ دعا کرتے ہیں مگر ایسا کرتے نہیں ہیں جب ایسا کریں گے ہم دوسروں کے گناہوں کو معاف کریں گے دوسروں کی گلتیوں کو معاف کریں گے تو جو اسمان پر بیٹھا میرا رب کا زندہ خدا ہے وہ میرے رب کے گناہوں کو کیا کرے گا معاف کرے گا آج اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کیا میں ایسا کرتا ہوں کیا میں ایسی کرتی ہوں اتنے سال ہو گئے ہیں مجھے دعائے کرتے ہوئے میں ہر روز خدا کی حضوری میں بھی جاتی ہوں میں اپنے گھر میں بھی دعا کرتا ہوں ابھی تک مجھے میری دعا کا جواب کیوں نہیں مل رہا کب اس کیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے جب اس پر غور کریں گے تو کئی سال ہمیں ہو گئے ہیں ہم دعا کرتے ہوئے ہم ہر روز دعا کرتے ہیں پر کبھی ہم نے ان باتوں پر غور نہیں کیا کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے میری دعاوں کا ابھی تک مجھے جواب نہیں مل رہا اگر میری زندگی میں بے تقادی ہے اگر شک ہے اگر ناموافی کی سپیرٹ ہے تو خدا تو مجھے فضل دے خدا تو مجھ پر رہم کر تاکہ خدا میرے اندر سے شک جاتا رہے خدا میرے اندر سے معافی کی سپیرٹ ہے جو ناموافی کی سپیرٹ ہے وہ جاتی رہے اور خدا میں دوسروں کو معاف کروں اگر میں دوسروں کو معاف کروں گا تو خدا تو مجھے بھی معاف کرے گا کیونکہ تو زندہ خدا ہے جو معاف کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے تیرے سیوہ کوئی نہیں جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے خدا تو مجھ پر رہم کر تو مجھ پر ترس کھا تاکہ یوہ خدا یہ سال جو تُو نے مجھے دیا ہے اس سال میں میں اپنے آپ کو نئے طور پر تیرے سامنے پیش کروں اس سال میں میرے اندر تبدیلی آئے اس سال میں میری دواء میں تبدیلی آجائے اس سال یوہ خدا میری دوائے تیرے حضور بخور کی امانت پہنچے خدا یہ سال میرے ایمان ہے کہ جب میں اپنے آپ کو تبدیل کر کے اپنے اندر سیاسی باتوں کو نکال کے جو تجھے ناپسند ہے تو میرے ایمان ہے کہ تُو میری دعا کا جواب مجھے ضرور دے گا اسی طرح اگر ہم آگے دیکھیں تو ہمیں تیسرا پوائنٹ جو ملتا ہے وہ ہے بدکرداری کی وجہ سے جب بدی کو اپنے دل میں رکھتے ہیں تو اس کے سبب سے بھی ہماری دعا کا جواب ہمیں نہیں ملتا اگر ضبور 66 اس کی اٹھارویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر خدا کا بندہ دعوت کہتا ہے یہاں پر لکھا ہے کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداون میری نہ سنتا یہاں پر خدا کا بندہ دعوت کہتا ہے کہ اگر میں اپنے دل میں گناہ کو رکھوں اگر میں اپنے دل میں بدی کو رکھوں اگر میں اپنے دل میں دوسروں کے لیے دعوت رکھوں اگر حسد رکھوں اگر میرے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی تو خدا میری دعا کو نہیں سنے گا اس نے کہا کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتے اس کا مطلب ہے کہ دعوت خود کہہ رہا ہے کہ اگر میرے اندر بدی ہوتی اگر میرے اندر گناہ ہوتا تو خدا کبھی بھی میری دعاوں کو نہ سنتا آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں سے بدی کو نکالے ہم اپنے دلوں سے گناہوں کو نکالے ہم اپنے زندگیوں سے گناہ کو نکالے ہم اپنے اندر سے ہر طرح کی ثبات کو نکالے جس کے سبب سے خدا ہماری دعاوں کو نہیں سنتا ہمیں اپنی زندگی سے شیخی کو نکالنے کی ضرورت ہے اپنے اندر سے تقبر کو نکالنے کی ضرورت ہے گمنڈ کو نکالنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے کیونکہ خدا کے کلام لکھا کہ خدا مغروروں کی دعاوں کو نہیں سنتا خدا ایسے لوگوں کی دعاوں کو سنتا ہے جن کی زندگیاں پاک ہو جن کی زندگیوں میں یہ سمسی ہو جن کی زندگیاں پاک ہو جن کے اندر بدی نہ ہو جن کے اندر گناہ نہ ہو تو میرے عزیزو تب خدا ہماری دعاوں کو سنے گا تب ہماری دعاوں کا جواب ہمیں ملے گا آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کیا وجہ ہے کہ جس کے سبب سے خدا ہماری دعاوں کبھی تک نہیں سن رہا اگر میری زندگی میں شک ہے تو آج مجھے اس شک کو نکالنے کی ضرورت ہے آج اس سال میں اپنے آپ کو نئے طور پر خدا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے ان ساری باتوں کو نکال لیں اپنی زندگی سے اور سوچیں دعا جب کرتے ہیں تو خدا سے کہیں کہ خدا میری زندگی میں کوئی ایسی بات ہے جو بھی تک جس کو میں سمجھ نہیں سکا جس کو میں اپنی زندگی سے نکال نہیں سکا تو اس کو میری زندگی کے اوپر کیا کر ظاہر کر تاکہ خدا میری دعا تیرے حضور مقبول ٹھہرے خدا میری دعا کا تم مجھے جواب دے آج سوچنے کی ضرورت ہے اگر ہماری زندگی میں شک ہے اگر ناموافقی سپیرٹ ہے اگر ہمارے دلوں میں بدی ہے گناہ ہے تو ہمیں اپنی زندگیوں سے انہیں ترق کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خدا ہمیں برکت دے تاکہ سال خدا ہمیں نئی طور پر برکتوں سے مالا مال کرے یہ سال ہمارے لئے ہمارے خاندانوں کے لئے برکت کا ترقی کا خوشحالی کا سبب بنے تاکہ سال ہم خدا کی قربت میں خدا کی نزدیکی میں بڑھے اور ہمارے جو دعایہ رابطہ ہے ہماری جو دعا ہے وہ خدا کے ساتھ جو ہمارے رشتے کو کرتی ہے بحال ہم اس رشتے کو بحال کرنے والے بنے اور ہمارا رابطہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ جھر جائے کیونکہ دعا کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ خدا سے باتیں کرنا جب خدا سے باتیں کریں گے ان باتوں کو ان کاموں کو اپنی زندگی سے نکال کے تو میرا رابطہ زندہ خدا ہمیں برکت دے گا سو خدا ون اس کلام کے وصلہ سے آپ کو اور مجھے برکت دے آمین میں آپ کے لئے دعا کروں گی تاکہ خدا اس کلام کے وصلہ سے آپ کو اور مجھے برکت دے اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی بات ہے بے تقادی ہے ناموافقی سپیرٹ ہے دلوں میں بدی ہے یا زندگیہ ہنا میں ہے تو میں آپ کے لئے دعا کروں گی خدا ہماری زندگیوں کو بدلے اور خدا اس کلام کے وصلہ سے آپ کو برکت دے خدا باپ خدا بیٹے خدا زندہ قدوس یاوہ خدا تیری شکر گزاری کرتی اس کلام کے لیے جو تنہیں آج کلام دیا یاوہ خدا تاکہ اس کلام کو میں ترے لوگوں تک پہنچانے والی بنوں اس کلام کے وصلہ سے یاوہ خدا جتنے بہن بھائی اس کلام کو سنے ان کی زندگیوں میں تو موجزات کرنا خدا ان کی زندگیہ نئے طور پر یاوہ خدا بن جائیں وہ زندگیہ ایسی زندگیہ ہو جو دعا کرے جن کی دعا میں کوئی شک نہ ہو خدا جن کی دعا میں یاوہ خدا موافقی سپیرٹ ہو اور جن کی زندگیہ یاوہ خدا بدیوں سے گناہوں سے پاک ہو تاکہ وہ جو بھی دعا کرے وہ تیری حضوری مقبول ٹھہرے تو اپنے لوگوں کو برکت دینا خدا اس طرح میں تیری حضوری میں دعا کرتی ہوں تیری شکر گزاری کرتی یاوہ خدا نیشنل نیوز چینل کے لیے یاوہ خدا جنہوں نے یاوہ خدا تیری بندی کو بنایا خدا اس کی وزن برکت دینا خدا میں بھائی بابر کے لیے تیری شکر گزاری کرتی یاوہ خدا جنہوں نے انوائٹ کیا خدا اپنے بندہ کو تو اور زیادہ برکت دے یاوہ خدا ان کی یاوہ خدا ساری خدمت کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں خدا باب تو انہیں اور زیادہ برکت دے سرفازی دے یاوہ خدا یہ سال ان کے لیے یاوہ خدا اور زیادہ بلیسنگ کا سال خدا اپنے بندہ کے ساتھ ہو ان کی مدد کر ان کی رہنمائی کر ان کے ساری منجمنٹ کیلئے تیری برکت چاہتی خدا ان کو برکت دینا خدا انہیں اور ذائعہ خدا برکت دے اور اپنے اسمان کو خول اسمان سے برکتوں کو نازل کر خدا تک تیرے لوگ تیری خدمت میں اسی طرح بھر چر کر حصہ لے تیرے اور تیرے نام کو جلال دیتے رہیں یسو کے نام سے مانگتے ہیں آمین موسیقی